بھگوان رام چندر کو بشامت لے کے آئے اور سیتاں سے بھی وہاں کر آیا یہ گروہ کا کاری ہوتا ہے اور گروہ کو بالک کہا گیا ہے تو کیوں کہا گیا ہے بالک کیونکہ گروہ کا دو مہتپون سبحاؤ وہ بالک میں پایا جاتا ہے سب سے پہلا سبحاؤ یہ ہے گروہ اتنا مہان سامرتیوان ہونے پر بھی وہ سامرت کے اہنکار کے دورہ پریڈتوں کے کاری نہیں کرتا ہے اور وہ سامرتیوان ہونے پر بھی ایک سادہرن وقتی کے روپے وہ پرتیت ہوتا ہے جیسے ایک بالک بھلے وہ کتنے بھی امیر پریوار کا کیوں نہ ہو جب وہ سکول جاتا ہے کوئی بھی ان بچے کے ساتھ سادہرن سے کھلتا ہے تو وہ اپنی پریوار کے وجہ سے پنوا جو ہنکار ہے اس کو دکھاتا نہیں ہے تھی بالک کا ایک سبھاؤ ہوتا ہے اور دوسرا سبھاؤ کیا ہوتا ہے بالک کا اپنا چھنٹا نہیں رہتا ہے اپنا سویم کا دیکھ بھال کرنے کی چھنٹا مجھے کون دیکھ بھال کرے گا یا میرا کیا ہوگا اس کا چھنٹا نہیں رہتا ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے ماتہ پتہ ہے دیکھ بھال کریں گے اسی پرکار آدھیات میں انت وقتی بھگوان کے اوپر اتنا بھروسہ کرتے ہیں وہ بھگوان کے گودھ میں ہمیشہ لیٹے رہتے ہیں اس پرکار گودھ میں لیٹا ہوا بچہ کوئی چھنٹا نہیں رہتا ہے ماں ہے کرکی اتما وشواس لیتا ہے اسی پرکار وہ بھالک کا بھی اسی کا صبح ہو رہتا ہے اسی پرکار ایک گروہ کا صبح ہو رہتا ہے وہ اپنا خود کا چھنٹا نہیں رہتے کیونکہ ان کو معلوم ہے بھگوان کے اوپر وشواس ہے وہ کبھی بھی مجھے جو چاہے وہ میرے سے کر سکتے ہیں مجھے وہ دیکھ بھال کریں گے اوش رکشوے کرشنا اس پرکار کا وشواس لیتا ہے اس لیے وشوامیتر کے وجہ سے یہ پہلا جو کانڈ ہے بالکانڈ پڑھا نام بالکانڈ پڑھا ابھی بالکانڈ کا پردانیتہ کیا ہے یہ دوسرا بات ہم نے کلچھر چاہ کیا کہ بالکانڈ میں آپ کو تین یکنے پرابت ہوتے ہیں ایک شروعات میں ایک بیچ میں اور ایک انت میں شروعات میں کونسا یکن ہے جس یکنے کے دوارہ بھگوان رام شدر حسیم پرکٹ ہوئے یعنی اس سے دوارہ رام شدر بتا رہے ہیں کہ میں یکنے کے دوارہ ہی پرتشت ہوتا ہوں میں یکنے میں ہوں اور یکنے کے دوارہ میں ہر چیز سویکار کرتا ہوں اور بیچ میں انہوں نے سکھایا کہ یکنے کو رکشہ کرتا ہوں سب سے پہلا یکنے کے دوارہ پرکٹ ہوتا ہوں دوسرا یکنے کو رکشہ کرتا ہوں اور تیسرا بات کیا ہے یکنے کے دوارہ میں سب کو سویکار کرتا ہوں جیوں کو سویکار کرتا ہوں سیتہ نے پورنے طریقے سے سمرپت کیا بھگوان رام شدر کو سرودھنوان پر اتیج جاؤ مہا نہیں ہے پورن دریگے سمرپیت جاتو کرشنے کہا کہ میں دیکھ بھال کروں اسی پرکار یہ جو یقنی کے دوارہ ہر چیز سویکار کرتے جی وہ پورن دریگے سے سمرپیت ہو جاتا وہ بھی یقنی ہے ہنڈر پرسن سمرپن ہونا یقنی ہے تو یہ تین چیزوں کو یا تین یقنیوں کو کہا گیا اس لیے یہ بالکانڈ جو ہیں وہ یقن پردان کانڈ ہیں یہ دو باتوں کو چلچہ کرنے کے بعد ہم نے بالکانڈ کا ایک ایک لیلہ کو تھوڑے سنکشت میں چلچہ کرتے ہوئے پہنچے سب سے پہلا لیلہ چلچہ کیا ہم بھگوان رام دشرت کا ولاب اتنے سارے پتنیاں ہونے کے بعد کہ کوئی بچے نہیں تھے تب انہوں نے سنکلپ یہ اشمید یقنی کروں گا لیکن بیچ میں ایک خبر ملا ان کو اشمید یقنی کرنے سے ہم کو پتر نہیں ملے گا پتر کا مشریق بھی کرنا ہوگا تو پتر کا مشریق نکرنے کے لیے یوگی وقتی کون ہے رشتر شرنگ ہے رشتر شرنگ ہے کون ہے دشت کی پتری شانتی کو درطت میں جلیا گیا تھا انگ راج کے جو راجہ ہے روپاد تو ان کے راج میں شانتی ہے اور شانتی کے بیواہ ہوتا رشتر شرنگ ہے تو بعد میں ہم نے کل رشتر شرنگ کا ویتحاس کو چرچہ کیا کس پر کا عوی بھوندہ کر ایسا ایک شکتی شالی رشی تھے ان کو ایک افسراغ کے وشبے ہونے کے وجہ سے اپنی تفسیہ کو بھنگ کرنا پڑا پتر گتپتی کرنا پڑا اور اس پتر کو ان ستریوں سے سمرکشن کرنے کے لیے ایسا انہوں نے سکھایا تھا رشتر شرنگ کو سارے ویدوں کو سکھایا تھا ہر چیز سکھایا تھا لیکن ستری ہوتا کیا انہوں نے سکھایا نہیں لیکن کیا ہوا انتتہا تو کہیں گئے تھے تو انگ راجہ کے دیش سے آئے ہوئے کچھ رشی کنیاون نے کیا کیا ان کو موہیت کرتے ہوئے اس راج جمعے لکھے گئے اور شاندی کے ساتھ ان کا بیواہ ہوا اور رشتر شرنگ کو نمترن دیا دشرت نے دشرت کی نمترن پر رشتر شرنگ نے ایک نے کیا پترکامشت ایک نے کیا اس سے ایک نے پورش پرکٹ ہوکے دشرت کو کھیر دیئے جس کو دشرت نے چار دینوں پتنیوں میں چار بھاگ کر کے باٹا اس سے رام لکھ شڑ بھرچ شرنگ نے پرکٹ ہوئے تو بعد میں ہم نے اور ایک لیلہ چرچہ کیا وشوامتر کا آگمن کا لیلہ جیسے ان چاروں کا جنم ہوتا ہے درند وشوامتر کا آگمن ہوتا ہے وشوامتر کا کرود سہن نہیں کر پائے دشرت اور گد گدانے لگے کیوں کی وشوامتر نے مانگاتا کیا ان کو رام کو بھیجو تو دشرت کو سہن نہیں ہو پا رہا میں کیسے بھیجو بارہ سال کا پتر کو وہ بھی جنگل میں بھیجو وہ بھی راکشتوں کو مارنے کے لیے تب وششتہ کے ان کو شانت کیا اور وشوامتر ان دونوں کو لے کے جا رہے رام اور لکشمن کو رام لکشمن کو لے کے جا رہے ہیں اور وشوامتر نے بہت پرسید ایک شلوک کو چارن کیا بلا آتی بلا یہ دو بہت سندر منتروں کو دیا جس کے دوارہ وقتی اطلی ہو جاتا ہے اس کے سمان کوئی ہو نہیں سکتا سروسلشت ہو جاتا ہے اور ایک دن رات کو سویم وشوامتر نے کسا کا آگاز سے ان کو شیعہ بنایا وہ رام اور لکشمن کو سلا کے اگلا دن جب رام لکشمن کو جگانے کے پہلے جب سندیا کر رہے تھے اس گائیتری منتر جو سویم وشوامتر نے پرکٹ کر آیا تھا اس گائیتری منتر کا مول دیو کون ہے جب ان کے اس پرانے میں کون دکھائی پڑ رہا ہے وہ سوری منڈل کے پرماتما کے روپے کون دکھائی پڑ رہے ہیں یہی رام دکھائی پڑ رہے ہیں جو در ان کے باجو میں ہیں تراند وشوامتر آ کے سمارن کیا وہی گائیتری منتر کا جو مول ادیش جس کو ہے گائیتری منتر کا جو مول دیو ہیں وہی بھگوان سویم کوشلیا کے پتر کر رکٹ ہوئے کتنا بھاگیوان ہیں کوشلیا اس لئے تراند ان نے اچارن کیا کوشلیا سپر جا راما پوروہ سندیا پرورتے ہیں رام تم اٹھو سندیا پوروہ پرورتتے سندیا پورو سندیا آگئی ہیں اس لئے کیا کرو پتشت نرشار دھولا کرتب یم دیوما آنہی کم جو دیو آنہی کا کرم ہے آدھیات میں کرم ہے صبح جلدی اٹھ کے کرنے ہوتے ہیں اس سے تم جلدی اٹھ تو اس شامیتر انیک انیک ونیک وولیلاؤں کو سنایا جہاں جہاں رام جی جاتے ہیں لکشپن جاتے ہیں اور پوچھتے ایدھر کیا ہو ادھر کیا ہو رام لکشپن کو بہت سارے کہانیاں کو سنایا بہت سارے گریشیوں کے آشنوں کے دورا لکھے گئے اور انتطا رام لکشپن پہنچے وشوامیتر کی آشن میں ادھر وشوامیتر کا چھے دن کا یکنی تھا پانچ دن کوئی اصور نہیں آیا لیکن چھٹا دن جو ہے ماریچ اور صبحہو آئے تو ان کو ماریچ کو دور کہیں فیک دیئے صبحہو کو مار دیا تو ہم نے وشوامیتر یہ کا یکنی کا رکشہ کرنے کے بعد بھگوان رام چندر کو وشوامیتر لکھے گئے کہاں جنکپوری میں جنکپوری مطلہ نگری مطلہ راج میں لکھے گئے جب راستے میں ایک آشن ہم آیا رام چندر نے پوچھا کہ اتنا منوہر ہے کہ منوہرم منم کیسے اتنا سندر منوہر ون ہے تو وشوامیتر نے کہا ہی یاد دلائے تم نے چلو اہلیا کا اتحاند سنایا حلیا کا ادھار ہوا ہزار جنکپوری جانے کے بعد جنکپوری میں بہت سدھلہ دو لیلا ہوا ایک سویمبر کا لیلا سویمبر کا لیلا بھگوان رام چندر نے کیا دھنش کو اٹھایا شیو دھنش کو اٹھایا تو شیو دھنش کا اتحاس کو بھی انہیں کہا کس پرکار وشنو اور شیو جی کے بیچ میں جب یود ہوا تھا نارد اور اندر کے وجہ سے تو یود میں وشنو نے شیو جی کو ہرایا تو وہ شیو دھنش پرشترام کو پرابت ہوا پرشترام سے جنک پریوار میں پرابت ہوا وہ شیو دھنش اتنا بھاری دھنش تھا کہ تین سو لوگ جب تک دھکا نہیں دیں گے تب تک وہ آگے نہیں بڑھتا تھا اس پرکار کا بہت بھاری دھنش تھا اور یہ جو شیو دھنش ہے وہ بچپن میں سیتا نے کیا کیا تھا درشرت کو نے دیکھا کہ سیتا ایک گیند پیڑ کے اوپر پرس گئے تو اس کو نیچے گیرانے کے لیے سیدھا بھاگ کے اندر گئی اور کمرے میں جا کے جس پیٹی میں شیو دھنش رکھا ہوا تھا اس پیٹی کا ڈکھن کول کے اور شیو دھنش کو اٹھا کے وہ سیتا چوٹی چھوٹی چھو بچی ہے سات آٹھ سال کی بچی ہے وہ لے کے اس کو گیند کو نیچے گیرانے اور دھنش کو جا کے رکھ دیا یہ دیکھے سارے جتنے بھی دشرت ہے اور جنک ہے اتنی چھوٹی سی بالکار یہ شیو دھنش ہے اتنے سارے لوگوں کے دوارہ جو اٹھتا نہیں ہے اتنے بھاری دھنش ہے اس کو اٹھایا تو چنتہ ہونے لگا کہ میں کس کے ساتھ اس کا بیواہ کر رہا ہوں کم سے کم جو ان کا پتی ہوگا اس سے شکتی شالی ہونا چاہیے نہیں تو ان کو یہ چنتہ ہونے لگی تو اس لئے سویہ مور میں انہوں نے یہ دھنش رکھا تھا جب رام کی باری آئے تو رام نے اس دھنش کو اٹھایا کیسے اٹھایا سب سے پہناہ انومتی لیا گروہ کا مشامتر کا ہم وہ انومتی لے کے پوچھا مشامتر نے کہا دیکھو اس کو پشیہ دھنم پشیہ دیکھو تو رام نے کیا کیا دھنش کو اٹھایا اور اور جو رسی ہے اس کو باندھنے کا پریاز کرنے کے لئے وہ دھنش کو جکانے کے لئے پریاز کر رہا ہے وہ لوہے کا ایک پڑھا سا ننڈا جیسا جو ہے اس کو جھکا رہے ہیں اور جھکا دے جھکا دے کیا ہوا وہ ٹوٹ گیا اور رام ایسا دیکھ رہے ہیں میں تو کھالی اس کو میرے گروہ نے کہا لیکن اس کو دیکھو میں اس کو باندھنے کیا تو ٹوٹ گیا ہے اور جب وہ ٹوٹا وہ آواز سے وشامتر اور جنک کو چھوڑ کے رام لکشمان کو چھوڑ کے سب بے ہو شوڑے اتنا بھینک سا آوازہ ہے تو کل ہم نے اس کے پیچھے ایک بہت بہت پونٹ سدھانت کو آپ کو سنائے تھا کیا ہے وہ سدھانت دھنوو پرنو پرنوو دھنو پرنو جو ہے وہ دھنو دھنوش مطلب کیا ہے پرنو ہے پرنو مطلب اومکار اب دیکھئے اومکار اسی پرکار ہے دھنوش جیسا رہتا ہے اپنے شدوں میں مندکو پشندنی اس بات کو کہا گیا ہے ابھی ہم صحب کہتے ہیں نام نام کرت کیا ہے نام کرت ہے وہ شد جس کے پاس جا کے جکتا ہے اس کو نام کھا جاتا ہے کل میں نے آپ کو ادھاران دیا تھا مان لیچہ آپ نے کسی کا نام پکارا تو کیول وہی وقتی آپ کا بات سنتا ہے کیوں وہ شبد اس وقتی کے پاس جا کے جکا اس لئے ابھی بھگوان کا نام کیا ہے اوم جب آپ اوم بولو گے تو کس کے پاس جا کے وہ شبد جکتا ہے بھگوان کے پاس جکتا ہے اوم مطلب دھنوش تو رام چندر نے دھنوش کو جکایا یعنی رام چندر کے سامنے دھنوش چکا اس کارت کیا ہے سارا اس کارت کیا ہے اوم جو ہے وہ کسی اور کا نام نہیں ہے وہ رام چندر ہے یہ در سیتا جی انتظار کر رہی ہے رام کا سیوی وہا کرنے کی تو سیتا اور رام کا ملن کیسے ہوا نام سے ہوا نام کے دوارہ ہی بھگوان کی پرابتی ہوتی ہے بھگوان سے ہمارا بیواہ ہوتا ہے آدھیاتمک بیواہ ہوتا ہے تو کیول رام کا ہی رام کو پرابت کرنا ہی ہم رام کے ہی ہے اس پرکار کا بیچار جو ہے اس نیلا میں پرکاشت کیا جا رہا ہے تو بعد میں دشرت کو نمترن دینے کیلئے کچھ لوگ کو بیجا گیا دشرت چلدی جلدی سب لوگ کو اپنے پریوار والوں کو لیتے آئے مدھلاپوری میں آکے ادھر سندر ویواہ کا تیاری ہو رہا ہے کل ہم نے تھوڑا سا ویواہ کے وشے میں بھی چرچہ کیا کس پرکار جنگ مہاراج نے ایک بہت سندر شلوپ کو چاران کیا خاص کر کے جنگ مہاراج انتظار کر رہے تھے باہر چاروں پتروں کے ساتھ انتظار کرتے ہوئے انہیں پوچھا کی وشہ مطر سے ہم تو انتظار کر رہے ہیں تو وشش سے پوچھا ہم تو انتظار کر رہے ہیں آپ پوچھئے جنگ مہاراج کیا کر رہے ہیں تب ترنت وشش نے جنگ مہاراج کو کہا کہ جو بکشا یاٹن کرنے کے لئے آئے ہیں وہ جو بکشا دینے والے ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں تب ترنت جنگ مہاراج نے کہا کہ اپنے گھر میں کسی کا انمتی لے کے اندر آنا پڑتا ہے تو کوئی روکھا ہے کیا ان کو کسی نے نہیں تو روکھا ہے جلدی آنے کے لئے بولیے کیونکہ میری کنیائیں ادھر اگنی کا جو آلٹر ہیں ادھر اگنی کے تیجسوی ہیں ہوں کے ادھر کھڑی ہیں تو وہ انتظار کر رہی ہیں دیر کی اس بات کی ہیں اب آؤ کر کے سندر طریقے سے یک نکا سمپن ہوا جب یک نکا جب تیاری سب چل رہا تھا وہ سمائے پانی کی رہی پانی میں تب ادھر انچرک مہاراج نے ایشتو کچھارڑ کیا کی ایم سیتا موسوتا سہادر مچری توا رام شدر کو کہتے ہیں ایم سیتا یہ سیتا دیکھئے کہ موسوتا میری میری پتری ہیں دھرمچری توا کتیچھا چ اینم بھدرم دے پانیم گرہنا می پانینا تو انہیں کہا پانیم گرہنا می تو آپ کی ہاتھ سے سیتا کا ہاتھ کو پکڑیے تو رام نے کہا انیک و انیک و سمواد ہے لیکن یہ ایک بات کہتا ہوں رام نے کہا کہ میں ان کا ہاتھ کیوں پکڑوں تو ان کو کوئی بولی میرا ہاتھ پکڑنے کے لیے تو جنک مہارات نے کہا نہیں آپ کوئی پکڑنا ہوگا کیونکہ جو بھوگتا ہے وہ بھوگیوستو کو پکڑتا ہے ماللہ آپ کے سامنے کوئی بوجن آیا ہے تو بوجن آپ کے موں میں نہیں جاتا ہے بوجن کرنے والا کو ہاتھ بوجن کو دھرن کرنا پڑتا ہے اس لئے آپ بھوگتا ہو اور سیتا بھوگی ہیں اس لئے آپ کو ہی ان کا ہاتھ دھرن کرنا ہوگا کر کے ایسا واجچی چل رہا تھا اس سمیں پششت اپنے سوئیم اپنے ہاتھوں سے رام چدر کا ہاتھ لیا اور سیتا کی ہاتھ کے پر رکھا اور پانی کرن ہوا پانی کرن ہوا اس کے بعد چاروں انیہ تینوں انیہ بھائیوں کا اور سیتا جی کے بہنوں کا سب کا بیواہ ہوا رام کا بیواہ ہوا سیتا سے اور لکشپنہ کا بیواہ ہوا اور بھرت کا بیواہ ہوا مانڈوی سے شدرکن کا بیواہ ہوا شتکیرتی سے ان چار کنیاوں کے ساتھ ہوا مانڈوی اور شتکیرتی جو ہے جنک مہراج کے بھائی کے پتری ہیں جنک مہراج کے دو پتری ہیں اور مہرمیلا اور سیتا جی اور مہرمیلا اس کے بعد سبھی لوگ جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں واپس ایودھیا بیچ میں اس دیلہ کو ہم نے نہیں کہا بیچ میں یہ جو دنش ٹوٹ گیا ہے کر کے خبر ملیا کس کو پرش رام جی کو پرش رام جی دم بہت کروڈیت ہوتے ہوئے ہیں ادھر بڑا سننر سمواد ہے اس قرود کو دیکھ کے لکشمن بھی کروڈیت ہو گئے اور رام صندوق نے دونوں کو شانت کیا شانت کرنے کے بعد پرش رام نے کہا تم اتنا بڑا شکتشالی ہو گیا شیو دنش ٹوڑ دیا چلو میں آپ کو اور ہی دنش دیتا ہوں اس کو توڑ کے دیکھاؤ تو وشش دنش کو دیتا ہوں تب رام صندوق نے کہا ٹھیک ہے تو پرش رام جی جو ہے آنگ بند کر کے وشش دنش کو آوہان کر رہے ہیں سارنگا سارنگا گور رہے ہیں لیکن وہ آنے ہی رہا وشش دنش آئی نہیں رہا تو کیا کرے تو آنے آنگ دیکھا تو وہ وشش دنش جو ہے رام کے پاس ہے اب ایک دم پرش رام کو معلوم پڑھا کہ یہ حضرت میں یہ ساکشہ دشن ہے تو رام اس دنش کو لیے ہیں اور اس کے پر بانڈ بھی چلا ہے تو کیا کروں بھی میں تو ایک بار بانڈ لگا دیا تو کہیں تو چھوڑنا پڑے گا مجھے تو پرش رام نے کہا میری شکتی کے اوپر چھوڑیے تب پرش رام کے شکتی کے اوپر رام نے بانڈ چھوڑا اور اس شکتی کو بانڈ لے کے واپس رام نے اس کو سویکار کیا تو پرش رام رام چندر کو پرنام کر کے اپنی جو پورش شوان جو لیلہیں ہیں اس کو سمابت کر کے وہ مندار پروت کے اوپر تپسچہ کرنے چلی گئے اس پرکار پرش رام کا لیلہ جو ہے اس رام چندر کے ساتھ میں وہ سمابت ہوتا ہے اس کے بعد بھگوان رام چندر گئے ایو دیا میں بڑے اللہ کے ساتھ سبھی آنند میں ہیں اور سیتا تو پریہ رامسیا پریہ تو سیتا رامسیا کے ستوکوں کے دوارہ لوکوش نے یہ جو بالک آنڈ کا سمابت کیا بڑے آنند کا کانڈ ہے جہاں کیول آنند ہی آنند ہے رام چندر شوامتر کے ساتھ انہیک و انہیک استرو گرہن کیا انہیک و انہیک اتحاسوں کو سنا اور سیتا کے ساتھ گواہ ہوا سیتا اور رام کا بھی رام سیتا کا بھی پریہن کا آدان پردان ایو دیا میں ہو رہا ہے ابھی ہم جائیں گے آیو دیا کانڈ تو آیو دیا کیا ہے راجدانی ہے آیو دیا کیول اس کوئی ایک ایک چھوٹا سا راج کا راجدانی نہیں پورا راج کا پورا دیش کا راجدانی ہے تو راج چلتا کیسے دھرم کی آدھار کے اوپر اس لیے ہم آیو دیا کانڈ میں تھوڑا پرویش کرنے کے لئے پریہاز کریں گے وہ تھوڑا کھٹن کانڈ ہے آیو دیا کانڈ ہم جتنا ہو سکے ہماری بدھی کے انصار جو بھی بھگوان گروپا کے انصار جو بھی ہم پرابت کر سکتے اس کو ایو دیا کانڈ میں چلتا کرنے کے پریہاز کریں گے تو دھیان شلوکوں کو نشلوکوں کو چارن کر کے آج آیو دیا کانڈ میں پرویش کرنے کا پریہاز کریں گے چکلہ شکلہ بھردارم بشنم ششیورنم چدر بھجم پرسنہ بدنم دھیائیت سرو وکنو پشانت یششت ورد وکتر وکتر پریشت یاد پرسط وکنم نکن تسط وشوکش نم تماش رئیے خوو جنت رام 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 مدر مدر آکش رام آروح ی کفیت شاک واند والمی کی کوک لام والمی گیر من سم حس ی کفیت آم چال لینی شن ون رام کت آنا آدم کون ی آتی پرام گت ی پی بان ست رام جر تس آگر آتر تست مُن مُن ده پرآ تس مکل مشم گوش پدي کرت واریش مسکی کرت راکش سم رام آينا مح مال رت نم بند نل آت مجم آن جان آن جان آن ده آن جان جان کش سوکناشنم کبیشم سانتارم وندی لنک آب ین کرم لنگ سند سلیل سلیل یه شوک ونیم جن کات مجا آد آی تین ایو دا لنک آم نم آم ام آن جان آن جان آم تپا تلان آن آن چان آت رکم آن 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 موسیقی رام صغرہ کامینی پنند بہوند پنیاں رام آیا مہا ندی شلوک سار آکھل اللہ اکشم سارگ کال دول ساککولم کاندگ راہ مہامینم ونده رام آیا نارنام ویدhu vیدھی élنظر ویدھے پای پمسی جاتے تشرت آتما جے ویدھا پر آجے تس دس ساکشاد رامائن آتمن وایدی ستم سموتر مدلے ہیمے مہا منڈپے مدھیا پشکا ککھاسنے منیمائے ویرانسنے سوستیتم اگریو چیدی پربنجت ستے تتم منیبھیم پرام واکھیانتم بھردادی بیپ پویترام رامام کجے شاملام بھامی بوشت پرچید سسنومان راج پشیات سمیترا ستہ شترکنو بردس چ پرابرشت یاتو لگ ایدے کونی شوچر سکریواس چاوی بیشناس چایوارات تارا ستو جامبابان مدھیا نیلا شکر کومر اجرم رامام بجے شاملام نموست رامائن شکلک یا دیبیای جدس میجا نکاتم نموست رتریندرنی لیبھیو 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 اس کا ورنن آپ کو یہ ایوڈیا کان میں پرابت ہوتا ہے تو یہ دھرم کو پالن کرنا کارنے کا مولودیش کیا ہے دھرم کو پالن کرنے کا مولودیش یہ ہے سادو سنگ کی پرابتی یہ ایوڈیا کان کو سنکشت میں ہے پورا ایوڈیا کان جو ہے دکھ سے برا ہوا ہے دھرم بھی ہے اور دکھ بھی ہے کیونکہ رام ونواز جا رہے ہیں رام کو ونواز میں بھیجا جا رہا ہے ساتھ میں کون آ رہے ہیں سیتا بھی جا رہی ہے رام جائے لیکن سیتا ساتھ میں جا رہی ہے یہ ونواز ہے اور ساتھ ساتھ میں کون ہے لکشمن بھی جا رہا ہے اور یہ دیکھ کے ایوڈیا واسیوں کا دکھ ہے اور یہ سب دھرم کو پالن کرنے کا مولودیش اس کا انت میں تھوڑی سی ہم کو آنند پرابت ہوتا ہے سکھ پرابت ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ سادو سنگ کی پرابتی رام سیتا رام اور لکشپان ان تینوں کا سانگتی پرابت ہوا اتری رشی اور انسویا انسویا اور اتری کا سانگتی پرابت ہوا سیتا کو انسویا کا ودش پرابت ہوا انسویا نے سیتا کو وست پردان کیا انے کو انے کو سندر گہنے پردان کیے جس کا دھرن سیتا نے پورا ونواس میں کیا لنکا میں سیتا رہی تب ہی وست دھرن کی تو سنکشت میں یہ بات کہہ ہم پرویش کریں گے دھرکان میں کیونکہ جب یہ ساید دھرکان میں دکھ بری باتیں ہیں لیکن پھر بھی اگر ایک بات اگر سمجھ لیں ہمارے دھرم پالنکر میں جو دکھ ملتا ہے وہ دکھ کوئی یہ دکھ ایسا میں سوچے کچھ نشت ہو جاتا ہے دھرم کو پالنکرنے میں جو ہماری سیکریفائس ہے جو کشت کو سہن کرنا پڑتا ہے وہ نشتت روپ میں آگے اس سکھ کا قارن ہوگا دھرم کی پریباشہ ایک کبھی نہیں کہا ہے کہ دھرم وہ چیز ہے جو ابھی سہن کرنے ابھی پالن کرنے کے دوارہ آپ کو ایسا لگتا ہے کوئی لاب نہیں ہے لیکن اس کا لاب جو ہے وہ بعد میں پرابت ہوتا ہے دھرم میں یہ نشتہ جو رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو بعد میں سکھ پرابت ہوتا ہے نیتی جو ہوتا ہے نا نیتی میں کیا ہوتا ہے آپ کو بھی سکھ ملے اور ابھی مجھے بھی سکھ ملے اس کو نیتی کہا جاتا ہے جو نیتی کو بھی پالن نہیں کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کہول میں ہی سکھی ہو جاؤں اور کوئی دوسرا سکھی نہ ہو جائے یہ نیتی ہوتا ہے یہ دشت وقتی کا ہوتا ہے میں ابھی سکھی ہو جاؤں گا اور دوسروں کو ابھی دکھ دوں گا تو وہ ایسا وقتی جو ہے وہ بات میں دکھی ہو جاتا ہے نیتیوان وقتی کیا ہوتا ہے ابھی آم بھی سکھی ہو جاؤ میں بھی سکھی ہو جاؤں گا لیکن بعد میں کیا ہوگا کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن دھرم نشتہ جس کے پاس ہے وہ دوسروں کا دکھ مٹھانے کے لیے وہ اپنا دکھ سہن کرتا ہے دھرم پالن کر کے اپنا دکھ سہن کرتا ہے لیکن انت میں کیا ہوگا انت میں ان کو اچھا ہی ہوگا اگر اس جگت میں کوئی اچھا ہی کچھ ہے وہ کیا ہے سادو سانگر ان کو رام چندر کو سادو سنگ پرابت ہوا اتری منی کا سنگ پرابت ہوا اور سیتا جی کو بھی سادو سنگ پرابت ہوا کس کا انسویہ کا سنگ پرابت ہوا تو اس کے دوارہ ان کو آشیرواد ملا ابھی آگے آچاریوں نے کہا انسویہ اتری کا سانگتی پرابت کرنے کے وجہ سے رام چندر اور سیتا کو ایسا آشیرواد ملا تاکہ سارا ارنے میں گھوم گھوم کے واپس ایودیا آنے تک اتنے سارے کشتوں کو سہن کی لیکن پھر بھی ان کا کبھی بھی دکھ کا انوبوتی نہیں ہوا کبھی ان کا پراجہ نہیں ہوا ہمیشہ جائے ہوئے رام چندر اس بات پا کے کہتے ہیں کہ ہم کو یہ جو سانگتی پرابت ہوا ہے اتری اور انسویہ کا اسی کے بل کے وجہ سے رامن کی اوپر ہم نے جیت پایا اور سیتا جی رامن کے ساتھ میں دس مہینے تک وہی ساڑھی پہن کے رہی جو انسویہ نے دیا تھا اور کس پرکار کی ساڑھی تھی وہ ایسی ساڑھی انسویہ نے سیتا کو بردان کیا وہ کبھی خراب نہیں ہوتا ہے اور کبھی وہ فول رنگلز نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر اور کبھی میلا نہیں ہوتا ہے ایسا ایک وشیش ساڑھی کو انسویہ نے پردان کیا سیتا کو پاچاریو نے کہا ہے یہ کس پرکار ہے یہ ہے کیا ایساڑھی ہے کیا وہ ہے آشیروات جب بڑوں کی آشیروات لیتا ہے سنتوں کی آشیروات لیتا ہے کتنا بھی بھینک سا دکھیوں نہ ہو سنسارک بھی دکھیوں نہ ہو کتنا بھی بھینک سنسارک دکھیوں نہ ہو وہ دکھ کو ہم نشت روپے پار کر لیں گے ابھی پہلے مالکان میں وشوامتر کی کرپیس ہے سیتا رام کا ملن ہوا ملن ہوا سنسار میں پرویش کیے ایسا سیتا رام تو سنسار میں نہیں ہے ایک منشع کا ایک روح کو دھارن کر کے ایک لیلا کر رہے ہیں اس لئے جب کوئی ویواہیت ہو جاتا ہے تو ویواہیت ہونے کے بعد بھی سادووں کا رکھشہ چاہیے نہیں تو سنسار کو پار نہیں کر سکتے گرہ سے جیون نامک سنسار کو پار نہیں کر سکتے کیونکہ ویواہ کرنا جو ہے وہ آنند میں کر لیتے ہیں اس کے بعد جو جہلنا ہوتا ہے بڑا دکھا ساغر ہے وہ اس کو کیسے پار کر سکتے ہیں جب سادووں کا سنگتی ہوتا ہے وہ کپرات تو ہوتا ہے جب دھرم نشتہ کو پارا نہیں کرو گے اس لئے پورا ایوڈیا کانڈ جو ہے دھرم کی باتیں ہو رہی ہیں پتن کو کس پرکار رہنا چاہیے ستری کو کس پرکار رہنا چاہیے پتر کو کس پرکار رہنا چاہیے دھرم کی باتیں ہیں تو یہ ایوڈیا کانڈ کا شروعات ہوا کیسے شروعات ہوا بڑا ایک عدبوتر شلک سے ایوڈیا کانڈ کا شروعات ہوتا ہے وہ ہے شترگن شترگنی کی مہمہ کا ورنن ہو رہا ہے کیسے ورنن ہو رہا ہے یہ پہلا شکلوک ہے اس کا ایودھیا کانڈ کا اس پہ کہا گیا ہے پچھلے بھی ورنن ہوا ہے کس پرکار ایودھیا میں سب آنے کے بعد ماتلم کلم کوشلیا سمیترا کئی 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 کے جو بھائی نے کہا کہ ابھی تھوڑے دیر بھرت کو میرے ساتھ بھیجو تو کئی کئی مان لیا درشت نہیں مان لیا تو بھرت جا رہا تھا ماتلم کلم ماما کے پاس جا رہا تھا تو جب جا رہا تھا ساتھ میں پیچھے پیچھے شکلوں میں بھاگتے آئے ہیں شطرگنو نترشک نیتا پریتی پورسکرتم پریتی پورسکرتم بڑے پریم سے ایسا نہیں ہو کہا گیا ہے جب رضی پریتی پورسکرتم پہلے ہم نے کہے چکے ہیں کہ لکش منہ رام چندر جہاں اگر لکش منہ جاتا ہے جہاں بھرت ہے اس کے پیچھے پیچھے شطرگنہ جاتا ہے بڑوں کا آدھر کرنا سب سے پہلے شطرگنے پیچھے پیچھے شطرگنہ کیا ہے اور وہ کیا وردن کیا گیا ہے شترکنو نتر شترکنہا شترکن کا وردن ہوا ہے نتیا شترکنہا یہ نتیا شترکنہا دو ارطھ ہے ایک ہے جو نتیا ہمیشہ شتروں کو مارنے والا دوسرا ارطھ یہ ہے نتیا شتروں کو مارنے والا دیکھئے نتشترو کون ہے شترکنو نتشترکن اس کارت کیا ہے جو ہمارے نتشترو کون ہے ہمارے اندریہ ہمارا من ہی نتشترو ہے اور شترکنہ ان نتشترووں کو اندریوں کو من کو جیتنے والا وش میں رکھنے والا شترکن وہ کیسے کر پاتا ہے جب بھرت کی سیوہ ہوتا ہے اب دیکھئے آپ بھگوان کو کتنا بھی سیوہ کر لو ہمارے اندریہ نینترن میں نہیں ہو سکتا ہے جب تک بھگت کا سیوہ نہیں کریں گے تب تک ہمارے اندریہ نینترن میں نہیں ہوں گے اب دیکھئے پچھلے دو دنوں سے ہم بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں رام لکشپن بھرتک شترکنہ رام کو رام کیوں کہا گیا ہے کیونکہ رمیتام ورہا جو آنند دینے والوں میں سروسٹریش چیسے لے رام ہاں رمیتام ورہا اور لکشپن کو لکشپن کیوں کہا گیا ہے لکشپن ہاں لکشپی وردن ہاں جو لکشپی شرے کو لکشپی کو وردن کرنے والا ہے تو لکشپی کارت کیا ہے لکشپن کے پاس ہے کیا جہاں رام جاتا ہے پیچھے چلی جاتا ہے اب ہم یہ اکان میں دیتے ہیں رام لکشپن جو ہے سیوک کی روپے مینیل سرونٹ کی روپے رام کے ساتھ پہ جارے لکشپی وردنہ کیسے ہوا کیونکہ جس کے پاس رام کی بھکتی ہیں وہی لکشپن ہے وہی لکشپی وردنہ ہے وہی شریمان ہے جب گجیندر پورا ہزاروں سال تک انہیں ید کیا مگرمت کے ساتھ لیکن جب انہوں نے پورا ید کر کے تھک کے جب بھگوان کو ایک کمال اپن کیا گجیندر نے ادھر ایک رشی ورنان کرتے ہیں گجیندر شریمان گجیندرہ شریمان شبد استعمال کیا گیا ہے پورا ہزار سال تک سب کچھ سارا چیز دوڑ گیا انہوں کا گجیندر کا سب پریوار والے چلے گے پتہ نہیں راج کیا ہوا یہ اکیلا بچہ ہو یہ سارا شکتی کشین ہو گیا ہے گجیندر کا ابھی وہ شریمان کیسے ہیں کیونکہ ابھی کمال اپن کیا بھکتی ہو دائی ہو آنا تو شریمان ہوا اتنا ہی نہیں جب لنکا سے آکاش مارک سے اڑتے ہوئے جب آئے بیبیشن تو رام چندر بیبیشن کو پکھارا شریمان کر کے پکھارا اب دیکھیں بیبیشن کیا کر کیا ہے راجت تیار کیا پریوار کو تیار کیا ایک دم بالکل اکیلا جیب میں چلر بھی نہیں ہوگا اس عوستہ میں آیا رام چندر کیا کہتے ہیں شریمان کیوں بھکتی جس کے پاس ہوتا ہے وہی شریمان لکشمنہ لکشمیوردنہ تیسرے کون ہے بھرد بھرد کون ہے بھرنات بھرد جو رام چندر کا آگیاں کا جو بھار اپنے سر کی اٹھار اپنا بھار خود اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتا ہے لیکن دوسرے کا بھار اٹھانا اور کیسے اٹھانا جس پرکار اپنا ہو اس پرکار اٹھانا یہ بھرنات بھرد اور تیسرے چوتے کون ہے شترگنہ شترگنو انتر شترگنو بھاگوت کی سیوہ کر کے ان کے پاس ایسا سامرتی ہوا کہ وہ نتی شترگنہ اپنے جو نتی شترگنو اندریوں کو پروکابو کر پائے ابھی پہلے دوسرگ ایوڈیا کانڈ کے پورا بھرا ہوا کس سے بھرا ہوا ہے رام کا گنوں کا ورنن کرنے بھرا ہوا ہے پہلا بالکانڈ کا پہلا سرگ ہے اس کے اندر پورا رام کے گنوں سے ورنن بھرا ہوا ہے لیکن یہ ایوڈیا کانڈ کا جو دو سرگ میں جو بھاگوان رام چندر کی گنوں کو ورنن ہوا ہے ایسا کہا گیا یہ دو سرگ کو کوئی بھی پڑتا ہے تو پتہ نہیں وہ گنوان ہو جائتا ہے ایکنی انس کا پتر تو نشتر پہ گنگان ہو جائے گا ابھی ادھر والمیک کی جیوہ رام چندر کی گنوں کو ورنن کر رہے ہیں تو بات ایسا ہے پرسنگ ایسا ہے کہ دشرت مہراج ابھی سارے سب سباہ میں بیٹے ہوئے ہیں اور سباہ کو بتا رہے ہیں دوسرا سرگ کی بات ہے پہلا سرگ میں گنوں کو ورنن ترلہ باد میں کریں گے تو دوسرا سرگ میں دشرت مہراج صاحب کو بٹھا بٹھا کے پوچھ رہے ہیں دیکھو ابھی میں ورد ہو رہا ہوں تو ورد ہو رہا ہوں تو کیا کریں رام چندر بڑے گنوان ہے میرا جیشٹ پتر ہے اور ان کے اندر انیکو انیکو دیبی اچھے اچھے گن ہے اور میں چھاتا ہوں میں ویچار کر رہا ہوں کہ رام چندر کو ابھی راجہ بنایا جائے تو اس کے وشاہ میں آپ کا رائے کیا ہے کیونکہ یہ بڑے مہتپون وشاہ ہے اس وشاہ کے اوپر جو نیوٹرل وقتی ہوتا ہے جو پکشپات نہیں کرتا ہے ویسے لوگوں کی انوبتی کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ نہیں سلاو دوگے اپنے من مانی کروں گا وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے گلت بھی ہو سکتے ہیں آپ بڑے سب بیچاروان ہو آپ منتری ہو برامن ہو ودوان ہو آپ کا رائے ہو سکتا ہے کہ میرا رائے گلت ہو آپ کھلیاں بول سکتے اگر میں گلت ہوں تو نشجر طرف اس بات کو سبھی سبھا میں رکھا جیسے سبھا میں اس بات کو پستط کیا تو کیسا سبھا ریاکٹ کیا تو اس کا ورڈن کرتے والمی کی جلتے ہیں ایتی بھرون تم مدیتا ایتی بھرون تم مدیتا جیسے دشرت نے اس بات کو سب کے سامنے پستط کیا مدیتا ساں ایک دھم کوش ہو گیا تو پرتیانند نرپان نرپان جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے ایسا نہیں کہ ایک دو سبھا میں جتنے بھی راجہ بیٹھے تھے منتری بیٹھے تھے برہمن بیٹھے تھے سب لوگ اتنا آنندیت ہو گئے کیسے آنند ہوا ان کا جب جب کوئی بھریح نہ مطلب کوئل کوئل ایک دم بارش کا موسم میں کو کو کر کے آواز کرتا ہے اور وہ آواز کیسا ہے مہا میں اگم نرد نردتان ایوہ ناچتے ہوئے کوئل کوئل نہیں پھیکاکو کیا بولنگی مور مور ناچتے ہوئے ایک دام بلکل آنند سے جور جور سے پکارتا ہے مرد جب گئے ہوں گے تو آپ کوئل کا آواز کوئل نہیں مور کا آواز جو ہے سنائی پڑتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ دور دور تک سنائی پڑتا ہے اور سبھی لوگ آنند سے گرجن کرنے لگے وردن ہے کہ جنیر ان لوگ کا جو آنند کیسا تھا بیمانم کمپین نیوہ تو پورا جو محل ہے بیمان مطلب اوپر رہنے والا جو گھوپرا مطلب اس کو بیمان کہا جاتا ہے کمپین نیوہ پورا کمپن ہونے سکدھو رنینا نینا دو ان کا نینا اتنا پورا جور سے کمپن ہوا کمپن ہوں کے آگے ان لوگوں نے اس پرکار دشرت کو کہا کیا کہا کس پرکار دشرت دشرت کو ہزارو سال جو ہے آپ جیتے رہو اور آپ نے اگدم بلکل برابر نیرنائی لیا اس بات کو پرستط کرتے ہوئے ان لوگوں نے کہا تو سبی لوگ ایک ساتھ میں کیا کہا سب لوگ کہا دیکھئے اتسا کے ساتھ کہہ رہے سب لوگ انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ رام چندر اچھا ہے آپ نے جو پورا صحیح بات کہا آپ رام چندر کو راجہ بنا سکتے ہو ایسا انہوں نے کہا سارے لوگ ایک شد میں گوش نہ کرتے ہوئے ہم بڑے شکرت سے انتظار کر رہے تھے ابھی نہیں پہلے سے انتظار کر رہے تھے کس کا انتظار کر رہے تھے سارے پہل دشارت مہراج گھبرا گئے خوش بھی ہوگے لیکن گھبرا بھی گئے گھبرا تو انہوں پوچھا شتوین مچنم ین یہ راگم پریمی چھم کی راجن سمش کرنے لگے اصلی بات کیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں بڑے اتصا کے ساتھ سب لوگ بول رہے اچھا 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 کرتے تب انہیں پوچھا کتم نمتی دھرمی اچھا کہ کیا ہے آپ بڑے اچھا کے ساتھ اچھا ہم بولتے ہیں راج بننا چاہیے میں اتنے سال 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 کم سے کم ایک بار تو بولتے کہ آپ بہت اچھے راج ہے کم سے پاندس دن رہی ہے باز میں راب کو راج بہت اتنا تو بولتے کہ میں کہ آپ کو ہانی کیا کیا کتم دھرمین دھرم کو پالن کرنے میں کچھ کمی تو ہوا ہے کیا میں ساٹھ سال سال راج کرتے ہوئے اگر مال لو کوئی آپ روز اچھے چیز کھا رہے اچھانک سے کوئی روز پکا رہے سوچے گا کیا ہو کیا رہے میں کچھ گرد پکاتا تھا ٹھیک نہیں تھا کیا سوچے گا اسی پرکار در تشرت سب کو پوچھ رہے یور راج مہات مہاتپجم تو یوراج جو ہے بڑا مہاتپا میں جانتا ہوں بڑے اچھے وقتی رام شندر اور سارے اچھے رام شندر بچہ ایک تو کہتے ایک وقتی تو کہتا سارے لوگوں نے کہا دشرت آپ کی پریپالن میں کوئی دوش نہیں دوش اگر کچھ ہے تو رام شندر کی گنوں میں کیا کرے ان کے پاس اتنے سندر سندر عدبود عدبود گن ہیں تو یہ سپرن کرنے ماتر سے ایسا لگتا کہ رام ہی راجہ ہونا چاہیے سمسیہ جو ہیں آپ کی پریپالن میں نہیں ہم ہمارے اندر جو آویش جو ہے رام چندر جی کا گنوں کا سپرن کرنے کے وجہ سے دوش رام چندر کا گن ہم کیا کرے بتاؤ اس بات کو کہہ سارے جتنے بھی راجہ ہیں رجش چکر چرچہ کریں گے ایک گون اس پرکار ہے سچ نیتیم پرشانت آتما مردو پورو بھاشتے پرشانت آتما ہمیں ایش شانت رہتے تھے رام چندر اور مردو پورو بھاشتے اور کیسے ان کی بھاشا ہوتی تھی مردو بہت ایک دام مردو بھاشا ایک دام سرل سوفٹ سپوکن اور کوئی بھکتی ان سے بہت اچ بھاشا سے بات کرتا ہے روش سے بات کرتا ہے اچھے مانو بھی پوروشم اچھے مانو بھی پوروشم اونچی آواز سے اگر کوئی بولتا ہے نو ترم پردی پت جتے اونچی بھاشا میں اونچی شبدوں میں یا بڑے کٹور شبدوں میں کبھی بھوتر نہیں دیتے کوئی بھی ہو اگر کوئی ان کو کچھ اب شبد بھی بولے اگوان رام چندر کا سب سے پہلا بھاشا ان کی وانے کس پرکار ہے ردو پورو بھاشا دے آگے ان کا اور گنوں کا بڑھنا نارا ہے یہ بڑھا عدود گن ہیں کتنچی دو پکارے کتنچی دو پکارے ان کی کرتک نیتا یہ لائن ہے کہ یہ جو گنوں کا سب سے پہلا پراہ پاچی بھی کہتے بھگو گیتا کی تاتپری میں ایک جگہ کہتے ہے کہ speech is the quality most important quality of a man کوئی بھی بھی ہو سب سے مہت اپون اگر کچھ گون ہے ان کا واقع وہ مردو پورو مردو ہونا چاہی واقع اور اس کے بعد کرتک کتنچت کتنچت مطلب کیا ہے تھوڑی سیدھی کتنچت اپکارے ایک بھی اپکار کرتا ہے تھوڑا سو کرتا ہے تو اپکارے کرتے نہیں و که نتشتی پرسند ہو جاتے ایک بھی اپکار تیرہ تو شدی ہمیشہ کے لئے یاد رکھتے دوسرا بات کیا ہے ن ن سم آت اکار اگر مان لو کہ کوئی اپ شب بولتا ہے شتم اپی اپکار انام شتم اپی شتم اپی اپکار انام دیکھ اپکار اپکار کتنچت اپکار این کتنچت اپکار این کرتی اپکار اپکار کرنے کے بعد ہمیشہ اس کو یاد رکھیں گے دوسری بات کہا گیا ہے اگر کوئی اپکار آنام شتم اپکار آنام مطلب کیا ہے انیک انیک اپکار کرتا ہے شتم اپی سو سو کے اوپر ہزار ہزار اپکار کرتا ہے تو بھگوان کیا کرتے ہیں اس کو وسم رتی وسم رتی مطلب کیا ہے وہ کبھی بھی وسم رتی کرتے یاد یاد ہی نہیں رکھتے مان لو وقت سامنے آتا ہے بہت اپکار کیا بہت سارا نندہ کیا بہت ان کو مارنے تک بھی پریاس کیا ہے بہت پولیٹکس کیا سامنے بھی آتے تو کوئی وقت بولتا ہے اس کو یہ وقت ہے نا آپ کو ایسا کہا اچھا ایسا ہے دیا کا ورنن ایسا آتا ہے کہ اتنا ان کا دیا ہے کہ اگر کوئی دکھی ہو جاتا ہے برشم دکھم ان بھواتی برشم دکھم ان بھواتی کسی کا دکھ سہر نہیں کر سکتے بھوان رام چندر اور جب کسی کا دکھ دیکھتے ہے تو رام چندر کیسے ان بھو کرتے اس دکھ اس کیسے ان بھو کرتے ہیں وہ وقتی جتا دکھ کو ان بھو کر رہا ہیں اس سے زیادہ دکھ ان بھو کرتے ہیں اور ایسا نہیں کہ دکھ مٹنے کے بعد دوسرا وقتی کا دکھ مٹ گیا مٹنے کے بعد اس دکھ کو بھول جاتے ہیں ہمیشہ دکھی رہتے ہیں بھو رام چندر اس دکھ دکھ مٹ کے آس کا وہ کب کا دکھ تھا لیکن ابھی بھی وہ دکھ کو سپران کرتے ہوئے اس دکھ کو یاد رکھتے ہیں ادھارن دیا گیا ماں کا ادھارن دیا گیا ماں جب بچے چھوٹے ہوتے نا اس بچے کو ایسا کھیلنے کہ وہ تھوڑی اوچھی جگہ آیا کھلتے 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 ادھارن ایچی جگہ گر پڑا گر چھوٹ لگنے لگا چھوٹ لگا رو رہا بچہ تران ماں جو اس بچے کو اٹھا دی اٹھا کے وہ اپنے آپ کو دوشی رہتی میں کس پرکار کی پاپی ماں بچے کو دیکھ بھال نہیں کیا اور رونا شروع کرتی اور بچے بچہ رونا بند کر دی لیکن ماں بھی رو رہی بچہ بڑا ہو گیا بڑا ہونے کے بعد بڑا ملیٹری آفیسر بڑھ گیا بڑا کٹا ہو گیا اور گھر میں اپنا بڑا سوٹ بوٹ پہن کے چل رہا ہے تو ماں اس بچے کو دیکھ کے اس کو بچہ ہی ہے نا بلتی ہے بچہ سمال کے چلنا سمال کے چلنا رہے ابھی وہ بچہ نہیں رہا ہے نہیں یہاں بچ پر نے تم گراتا رویا تھا اس کو سمند کرتی ہے بی یہ ماں کا صبح ہوتا ہے ماں جیسا دوسروں کو دکھ دیکھ بچے کا دکھ بچے دکھی ہوتا ہے تو اس سے دکھ کو مان ہو کرتی ہے اسی پرکار رام دکھی ہوتے ہے ہمینشہ کے لئے وہ دکھ دور ہونے کے بعد دکھی ہوتے ہے رام صدر کا ایسے ہی نہیں رام کا بات ابھی بھی ہم کرتے ابھی بھی لوگ رام راج کے بارے کیوں بات کرتے کیونکہ اس پرکار کے دیو وگنوں کو پست ہونے کے مجھے سے آگے تھوڑی سی سنتوشتی پیتے و پریتوشتی اگر کوئی خوش ہو جاتا ہے سکھی ہو جاتا ہے اس کو دیکھ رام چندر کیسے انبھو کرتے ہیں پیتے و پریتوشتی پیتا جی کورنن کریں ایک پیتا ہے گریب پریوار کے ہیں اور پیتا جی بچے کو اچھی طرح دیکھ بھال کرتے ہیں ادھار لیا بہت پڑھائی کیا پڑھائی کرنے کے بڑا ہو گیا بچہ انجنئر ہو گیا اور امریکہ چلا گیا امریکہ جانے کے بعد ادھار ادھار ایک اسے آگیا ہے شریر بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن ادھار سے ان کا لڑکا لٹر لکھتا ہے اس کے گھر میں کوئی آتا ہے تو پیتا جی سے پوچھتا لڑکا کیسے میرا لڑکا آنند میں ہے آنند کا انبھو یا سکھ اس کا لڑکا کر رہا ہے امریکہ میں لیکن اس سے زیادہ آنند پیتا جی کا ہے عوستہ کیا بھی بہت دکھ عوستہ ہے لیکن دوسروں کا جو سکھ دیکھ کے اپنا دکھ کو بھول جانا یہ پریم کہا گیا ہے اس پرکار کا سبح وی رام چندر کا دیکھ یہ کیول سننے کو مل جائے آج کل دنیا میں کیول سننے کی مل جائے ایسے وقتیوں کو خوز بات چھوڑیے کیول سننے کی بھی مل جائے بڑا دن لب ہے یہ رام چندر کا سبح ہے ایسے ایسے دیوی امول گڑوں کا ایک راجہ ورنن کر رہے ہیں رام چندر میں اس پرکار ہے تو آگے اور ورنن آتا ہے مطبہ بھاشی چاہتے مطبہ بھاشی نہیں وہ کیسے ہے مطبہ بھاشی ہے دیکھئے بدھیمان مدھر بھاشی پورو بھاشی پریے بدہ بدھیمان بھگوان رام چندر بدھیمان بدھیمان ہونے کے سانسات میں مدھر بھاشی ان کا بھاشا جو اگدم مدھل جیسے شکر اگلتا ہو اس پرکار کی بھاشا اور پورو بھاشی بہت مہت پور گن ہیں تڑھا سا بچار کرنا ضروری ہے اب دیکھئے مال لو کی آپ کسی ایک انجان وقتی آپ کے پاس آیا کہ بیٹھا ہے تو کیا کروگے ان کا موں کہیں رہے کبھی کسی گھر میں جانا ہوتا ہے نا وہ لفٹ سے جانا پڑتا ہے اندر جاؤ کوئی اور ایک وقتی سمجھ ایسے دیکھتا رہے مڑکے بھی نہیں دیکھے گا پتہ نہیں کون سے جنم کا دوش بھی نکال رہے ہوتا ہے ہم کو آگے دیکھ ہستان پڑتا ہری کرشنا بھول نا پڑتا ہے تو کیوں یہ ہنکار کے وجہ سے کوئی آگے میرا انٹرڈکشن دے بھائے بات کرتا ہوں رام چندر کا ایسا نہیں وہی بات کرتے ہیں اور کیسے بات کرتے ہیں سپیتہ بھاشی ان کو دیکھ ہستے ہیں اور پوچھتے ہیں ان کو کوئی انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں کسی کا کوئی اپنا سٹیٹس آٹیفیشری نہیں بناتے ہیں دیکھئے جو آٹیفیشری کسی کو سٹیٹس بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس کوئی سوچے اپنی بیرتا کو بنا کے رکھنے کے اپنی گم بیرتا کو بنا کے رکھنے میں پہلے بات نہیں کروں ان کو آکے مجھ سے ملو راجہ ہیں بھگوان رام چندر دیکھیں ان کا سو بھاو دیکھئے پورو بھا شیچا مدھا بھا شیچا انیک انیک طریقے سے ان کے دیوی گنوں کا ورنم ہوا ہے ابھی سارے لوگ اچھا مہو کہا کہ رام چندر راجہ ہونا چاہیے دشرت مہاراج نے اس پرکار کا پرستا کیوں رکھا پرستا اس لئے رکھا کہ دشرت مہاراج کو معلوم ہے کہ دو سمسیہ ہیں ان کا ایک سمسیہ ہے انہیں کنیا سلک کیا تھا کنیا سے بواہ ہوا تھا وہ سمیہ انہیں لکھے دیا تھا کئی کئی کو کئی 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 کی پتا چی کو لکھے دیا تھا کیا لکھے دیا انہوں آپ کے جو کنیا کے دوارہ اتپن ہوا پتر اس کو راجہ بناؤں گا تو کنیا شل کا کہا جاتا ہے دوسری بات کیا ہے جب دشرت کا ید چل رہا تھا سورگ پہ نمت یاد آسروں کے ساتھ ید کرنے کے لئے بڑا دھوال آم ید چل رہ تھا اس سمیں کیا ہوا کہہ کہ اس رت میں ان کے ساتھ میں تھی اتنی ویریوان تھی کہ کہ ان کا پیہ رت کا پیہ ٹوٹ گیا نے کہا تھا دشرت نے کہا تم کو دو وردان دوں گا جب ضرور پڑے گا تو مانگوں گی ابھی دشرت کو معلوم ہے میں نے کہا تھا کہ کہ ایک یہ بدر کو راجہ بناؤں گا دشرت نے سوچا میں نے یہ جو واقعہ وہ ستی ہے بھرت کو راجہ بنانا ہے میں یہ واقعہ یہ ستی ہے اب اس ستی کو چھپانا ہے اور کیسے چھپاؤں گا میں دھرم کے دوارہ چھپاؤں گا دھرم کیا ہے راجہ کا دھرم کیا ہوتا ہے سارے راجہوں کی سہمتی کے ساتھ جو نرنے لیا جاتا اس کو دھرم کہا جاتا ہے راجہ نہیں کہ میں جو بول دیا وہی ساشن ہے سارے بھرامنوں کا سارے راجہوں کا منتریوں کا سہمتی کے ساتھ جو نرنے لیا جاتا ہے وہ راجہ کا دھرم ہے تو دھرم کے دوارہ دشرت نے ستھی کو چھپانے کا پریاس کیا ستھی کو ڈھکنے کا پریاس کیا دیکھئے ستھی کو ڈھکنے کے لئے اگر آپ کچھ بھی پریاس کرو گے کسی پریاس کرو گے آپ کو دکھ کانو بھو کرنا پڑے گا آپ کو ستوری تو معلوم ہے اس دوسری اور بتاؤں گا کہ 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 نے کیا کیا وہ ستھی کے دوارہ دھرم کو ڈھکنے کا پریاس کیا ایک اور دھرم ہے دوسری اور دشرت نے دھرم دوارہ ستھی کو نیچا کیا ستھی کو چھپانے کا پریاس کیا اور کہ کہ انہیں ستھی کے دوارہ دھرم کو چھپانے کیلئے پریاس کیا یہ ہی دو سمجیہ ہیں سمجھ میں لیکن جو ویدوان ہوتا ہے ستھی اور دھرم کو ساتھ میں لگے چھلتا ہے ستھی اور دھرم کو دھرم کا سمجھ میں کر چھلتا ہے یہ بدھی مطا کرتا ہے دھرم اور ستھی کا سمجھ کرنا یہ واسطر بدھی مطا ہے ابھی ان دونوں کا بریت بدھی ہیں دھرم کے دار ستھی کو چھپاؤ اگر کہ کہ انہیں سوچا کہ ستھی کے دوارہ دھرم پرتشتہ ہوتی ہے ایسا کہ کہ ان دونوں کے بیچ میں روضہ آواز چل رہا ہے کہ 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 نے شروع کیا منطرہ کا سٹوری سب آپ کو معلوم ہے کس پکار منطرہ نے کہ 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 کا دماغ خراب کیا اور کہ کہ جا کے کوپ گروہ میں سو گئی اور بس اگلے سے اگلے جن مورت نکلا ہے کس کا رام چندر کا پٹھا بھی شیک ہونے والا ہے تو دشرت کو خبر ملا کہ کہ کوپ گروہ میں ہے تو دشرت گئے تو کہ کہ نے اپنا پرستاؤ رکھا آپ نے وردان دیا تھا ابھی ودو وردان دیجئے سب معلوم ہے کیا وردان ہے اس لوگوں میں آئے جات ہم جرچہ کریں گئے تو دشرت اگ دن کا حالت خراب گیا اس تیت میں کچھ ایک یا دو دن پہلے کی بات ہے دشرت نے رام چندر کو بلائے تھا نے کہا دشرت نے رام چندر کو اکیلے میں بلایا بلا کے کہا ابھی دیکھو تم کو راجہ بننا ہے لیکن جتنا ہو سکے اتنا جلدی راج پٹا بھی شے کرنا چاہتا ہوں دشرت ابھی بھرت نہیں ہے یہ من بولو بھرت آنے دو بھرت جب نہیں ہے کیونکہ پہلے بھرت اور شتر گئے ماما کی گھر میں دشرت نے سوچا یہ اجت سمجھ رام چندر کو راجہ بنا دو ابھی راجہ بننے کے بعد تو میرا کرتو سماعت ہو جائے گا ایسا سوچتے ہیں رام چندر کو کہا ابھی دیکھو سمجھ ایسا ہے میں کبھی بھی مر سکتا ہوں یہ مت سوچو کی در میں نے پتا پتا جی نے مجھے بلایا بلا کے کہا کہ تم راجہ بنو تو میں نے سوچا یہ سوچا کہ تم کو راجہ بننا ہے تمہارے لئے میں نے ان کے سامنے ہاں کر کے آیا ہوں تو لکشمن کے آنکھوں میں آنسو آگیا اور خوشی سے جا کے کوشلیہ کو بلایا کوشل ضرورت نہیں تھا سارے ہم کوشی بنا رہے سب لوگ اب ادھر کہ کہ انہیں چال چلایا رام چندر گئے کس کے پاس دشرت کے ساتھ دشرت کے پاس میں گئے یہ بات کب ہوا بس ایک دن پہلے کی بات اگلے دن صبح دس بجے سب تیاری ہو رہی گئے دشرت سے ملنے گئے اور آشیر بات دینے گئے کیونکہ اگلے دن ان کا پٹا بھی شیخ ہے رام چندر جیسے دشرت کے پاس دشرت کا مو کھن تھا اور کچھ بولی نہیں کچھ بات ہی نہیں کر رہے اگر مان لو آپ کسی کے پاس جاؤ گئے وہ اگر آپ سے بات نہیں کرتا رام سے کہتی ہے جب رام نے کہا دشرت کو کہ آپ میرے سے بہت ناراض ہیں اور دیکھ رام نے کہ کیا میری پتا جی میرے سے ناراض ہیں کس بات کی اوپر بتاؤ تو صحیح تب کہ کہتی ہے راجہ آپ دشرت ہے آپ سے کرودت نہیں ہے بیسنم ناسیم کنچنا بیسنم ناسیم کنچنا اسٹیت میں یہ جو راجہ بہت دکی ہے اور ساتھ ساتھ میں ان کے من میں کچھ ہے کیا ہے وہ من میں وہ بات میں کہنا چاہتی ہوں وہ نہیں کہہ ستے تم کو کیوں بہت ڈرتے تم سے تم کرودت نہیں ہے وہ بہت دکی ہیں دیکھیں کتنے کٹو رودے والی سیدھا رام سے کہتی ہے سام بھاجو میں ان کی پتی ہے دشرت ہے ان کے ساتھ میں کہتی ہے وہ تمہارے پتا جی تم سے بات کرنے میں درتے کچھ چل رہا ہے ان کے بچھن کو ستھ کرنا ہو کہ تم ار دوار آ ہو گا کیا کہ دیو نے کہا بہت پہلی یہ بات پورا مجھے ورد دیا تھا مام ابھی پوچھ یا کی میں ان کو بہت سیوہ کی تھی تو یہ سیوہ کے وجہ سے ان کو ید میں میں نے بہت سہایتہ کی تھی اس کے وجہ سے انہیں دو وردان مجھے دیا تھا تو رام تم جانتے ہو تم بھی جانتے ہو رام اور میں بھی جانتی ہوں اور ساتھ 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 گن والے ساتھ لوگ جانتے ہیں کیا جانتے ہیں درم مول ادم ست ساتھی جو ہے دھرم کا مول بنتا ہے اب دیکھئے اس شٹوک سے آیا ہے کہ دھرم جو ہے وہ ساتھی کے اپراد حالت ہے دھرم پریورتن ہوتا رہتا ہے لیکن ساتھی پریورتن ہوتا نہیں ہے رام سنو ابھی یہ جو تمہارے پتاجی ہے نا اپنا دھرم کو نمہان کرنے کے لئے ساتھی کو تیار کرنے کے لئے مت بولو یدی تد بکشت راجہ شبم و یدی اشبم شب ہو اشب ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ساتھی مہتر کون ہے کرش سی تتا سربم ابھی آپ جو راجہ جو بتانے والے ہیں اس کو کرنا پڑے گا وہ نہیں بتا پائیں گے میں سو تو کیا ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا جوانواز جانا ہوگا اور بولنے سے پہلے بھگوان رام چند سیم کہتے ہیں کہ خیرانی آپ جو کہہ رہے ہو آپ کہہ دو کیونکہ میرے پتاجی کے لئے میں کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوں بتانے چاری چاری مطلب جو جو جوٹ کا کپڑا ہوتا ہے یا کوئی گھاس سے بنا کپڑا ہوتا ہے اس کو دھارن کر کے تم کو رہنا ہوگا بھرات کھوشل پوری پرشان تو وسودھام امام کھوشل میں رہے گا کھوشل پورا پوری اور کیا کرے گا وسودھام امام پورا پرتی کا راجہ بنے گا ایسا نہیں کہ دندک ارن میں جاؤ گے تمہارا راجہ بنے دے گا ارن کا بھی راجہ بنے گا بھرات اگر کوئی شاشن دے گا تم کو کرنا پڑے گا نانارت سما کیرنم نانارت سما کیرنہ نیک و نیک و رتوں کے ساتھ وہ آنند کو انبھو کرے گا سباجی رت کن جرم سارے جتنے بھی اشو ہے سارے جتنے بھی سینا بھرت کے اندر میں رہ گی یہ تینا توم نرین درو یم اسی کے لیے کارون نین سم پتہ اسی کے وجہ سے یہ بات سن کے یہ دشرت جو ہے تمہارے پتی بڑا دیا کی بھاونا رکھے ہیں اور وہ بول نہیں پاتے ہیں اس کے وجہ سے بہت دکھی ہے تو اس لئے رام کیا کرو یہ تک کرو کون دیر یادش کھئی رام پادش دیر یہ تک کرو تم کو کرنا پڑے گا تم کرو رام سن رہے اس بات کو سن کے اگر بالکل شانت ایتی و تس یام پوروشم و جیتام اس پرکار پوروشم و جیتام اس پرکار بولنے کے بعد بھی نچی و رام پربیو شوکم شوک رام کے من میں ذرا سا بھی پربیش نہیں کیا دیکھئے ابھی پٹھا بھی شیخ ہونے والا ہے کل اگر کوئی آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا کل آپ پوچھ ملے گا نہیں کوئی چھوٹی چیز بھی بھلے گا شوک ہوتا ہے تتہ بھی نئی و نچی و رام پربیش شوکم زراس بھی شوک پربیش کیا ایک دم شام راجہ آگے بڑھنے آتا ہے رام اس بات کو سنکے کہے کیوں کہے آپ جیسے کہہ رہے ویسے ہوگا میں کروں گا ایسا کہے کہ پرنام کیا کس کو دشرت اور کہے دونوں ساتھ میں رام چندر پرنام کر کہے وہ سیدھا گئے کہاں کوش علیہ کے پاس دیکھ کوش علیہ کو چیزہ کوش علیہ کے پاس گئے تو کوش علیہ بڑے آنند کے ساتھ رام کو سواگت کیا آؤ آؤ پیٹا تمہارا جو پتاجی ہے ستی پرتک نام پترم جو تمہارا پتاجی جو ہے نا ان کی پرتک نام ستی رہتا ہے انہیں سب کو کہا نا کہ تم راجہ بنوگے نام پترم بڑے معصومیت سے بول رہی ہے کوش علیہ کو معلن نہیں ہے ستی پرتک نام راجہ پش راگ دیوی نونم ن جانی جانی شے مہت بھائم اپس دیوی آپ چھانگتے نہیں آپ کو ایک بیانک سا خبر ملنے والا ہے مہت بھائم اپس تیم مہان بھائی آپ کے سامنے کھڑا ہے سیدھا یہ نہیں کہا کہ مہت بھائی کھڑا ہے کیول آپ کے لئے نہیں ہے ایدم توا اچھا دکھات ویدے ہیا آپ کے ساتھ ساتھ میں یہ جو کور اور کس کو دکھ لگے گا ویدے ہی یعنی سیتا جی کو دکھ لگے گا اور لکشم نمش لکشم کو بھی اس کور لگے گا کیول تُو اکیلے نہیں ہوں تمہارے سامنے ایک بھائی اپسٹت ہے کیا ہوں بھائی نے کہا گم اشش دنڈکارنیم میں دنڈکارنیم گم اشش جا رہا ہوں کم منو منو ناس نی نمی کیونکی کوش اللہ نے کہا تھا کہ آؤ پتر ادھر آسن میں بیٹھو تمہارے بہت بھوجن پکا کے تمہارے سامنے رکھی ہوں بیٹھو سونے کا آسن ہے کھانے آسن ہے اس پر بیٹھو تم نے کہا کہ میں دنڈکارن نچا رہا ہوں تو یہ آسن کی کیا ضرورت ہے اور میں تو جنگل میں رہوں گا اور وہ بھی کتنے سال کے لئے چودہ سال کے لئے رہوں گا اور میں کیا کروں گا اور آمشم تکتوہ انے کو بھوجن کی پتات کو تیاک کر کے ہتوہ منی ود منی گن جو کھاتے نا کند بول اتیادی اور مدھو مول فلی ہی جیون ہم خصے میں جیون میرے پن کروں گا اور بعد میں نے کہا بھرت آئے مہا راج رام کے مجھ سے کیا نکل رہا ہے ان کا راج ہے بھرت اس پہ بیٹھنے والا ہے اور ان کے اوپر پولٹکس کھلا گیا ہے بھرت آئے مہا راج ہو بھرت کا گنگان کر رہے مہا راج ہے بھرت ایو راج پر اچھ دی ان کو راج پتاجی نے دیا ہے مام پنر دنڈکارن یم واپس دنڈکارن میں رہنے کے بعد تپسیا کریں واپس آؤں گا دیکھو رام چندر کہتے کاشلیا کو پتاجی کا کتنا بڑا دل ہے دیکھو مجھے ارن بھیج رہے ہیں ارن میں مجھے انیک انیک طریقے تپسیا کرنے کو سادن ملے گا اور چودہ سال کے لیے جو ہے میں ایک آنت میں رہوں گا اور انیک ہونے کو سادن کا سن کروں گا اس میں بھی میری اچھا ہی ہے ایسا کہ کاشلیا کو کہ رہے ہیں اور کاشلیا اس بات کو سن کے بہت دکی ہو گئی دکی ہو کے رام سے بول لگی کہ رام یہ ٹھیک نہیں ہے دشرت جو ہے وہ پلے ہی انہیں آپ کو کھا کئی کئی کے وش میں آکھے یہ ٹھیک نہیں ہے اس پرکار نہیں کرنا چاہیے مکتی آموار چہی واد راج پربہ وط پربہ تو رام کوشلیہ کی سب باتوں کو سن کے واپس کوشلیہ کو سمجھا رہے ہیں کوشلیہ نے رندہ کیا پدی کا اس پرکار کی تھوڑی نہ ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ ٹھیک نہیں ہے بہت سارے بات کو کہا کوشلیہ نے رام شروع کیا روتی بھی کوشلیہ پہلے بےوش ہوگئے تھی کوشلیہ ان کو اٹھا کے کوشلیہ کی سارے باتوں کو سن کے رام نے واپس کوشلیہ کو کہنے لگے بہت سندر اپدیش دی بھروان رام چند رہے ہیں ان کی ماں کو کہہ رہے ہیں انہیں کہا تم تتا ردتیم رام ردم وچنم اب رویت اس پرکار بونے لگے کیا بولنے لگے جیوان تیا ہی ستری بھرت دائی وطم پربوری وچا جیوان تیا جیوان تیا ہی ستری دھرم ستری کا سب سے پرہ دھرم کیا ہوتا بھرت ان کی جو پتی ہوتے بھرت کو کیسے دیکھنا چاہیے دائی وطم پربوری وچا بھگوان کی روپے دائی بھوتیا مما چاہی واد یا راج پربوری پربوری نے کہا دشرت جو ہے میرے لئے پربوری وہ میرے پتا ہے میرے راج ہے اور میرا گرو ہے میرے سرورسو ہے اس لئے ان کا آگیاں کو سویکار کرنا میرا پرم کرتب ہے تو کہ بھوش علی نے کہا تم میرے پتر ہو اسیت میں رام نے کہا بھلے ہی میں آپ کا پتر ہوں لیکن اسیت میں پتا واسط گرو ہوتا ہے ان کا آگیاں ماننا کیول میرا ہی کرتب نہیں ہے آپ کا بھی کرتب ہے بھرد نے کہا بھرت جو ہے بہت اچھا بھرت سارے لوگوں سے بڑے پریم سے بات کرتا ہے بھرت جو ہے در مرت سدا در مات کام موک شو چیز جانے والا ہے اس لئے بھرت کے ساتھ میں آپ رہو بھرت کے آدیش کے نسار آپ رہو بھرت سمرکش میں رہو یہ سب باتیں سن کے پتر شو کے آر تی وہ میں جا رہا ہوں مجھے معلوم ہے آپ کا پتر شو کے لیکن چودہ سال کی بات ہے جلدی واپس آجاؤں گا اور انہیں کہا کہ کوئی بھی اس تری ہوتی ہے ہمیشہ سد سمپن ہونا چاہیے دار و نسچہ اگر منلوک ان کی پتی بہت دار و نسچہ بہت انہیک دروی بھار بھی کرتا ہے پھر بھی ان کا ہی سیوہ کرنا چاہیے اور اگر کوئی ستری بہت سارے ورد کرتی تپس کرتی بھگوان کی آرد کرتی سب کچھ کرتی جب کرتی ہے اگر وہ پتی کا آگیا نہیں مانتی ہے اگر ان کے بھرت ان کی پتی کا انوورت نہیں کرتی ہے پاپ گتم بھویت ان کو پاپ لگتا ہے بھرت کرنے پر بھواس کرنے پر یا نیک ہونے کو تتاکت دھار میں بھگتی کی تپس کار کرنے پر بھرت بھرت کا انوورت نہیں کرتی ہے تو وہ نشیط روپ ان کو پاپ لگتا ہے بھرت ششروش ناری لبت سوارگ مان لو کوئی جب تب کچھ نہیں کرتی کوئی لیکن اگر کوئی بھرت شروش اگر پتی کا سیوہ کرتی ہے یش دھرم پورا گش ٹھال کے وید شت آس پگا نشیط نشیط روپ سوارگ کی پرابطی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ میں وہ جو ہمیشہ پتی کی سیوہ کرتی ہے ایسا دیکھا گیا ہے انیک ونیک قرآن میں انیک ونیک دھرم شاستر میں پتی کا سیوہ کرنے ماتر سے دھرم آرت کام موکش کی سیدی کر لیتی ہے اس لیے ہیما نے کہا ہمیشہ یہ سمجھو کہ برامنوں کا سیوہ کرنا اور یقی اتیادی کرنا وہ سب چیزیں جو ہے وہ گاؤن ہے پتی کا سیوہ کرنے سب سے مہترکون ہے میں تم سے دیویدیون کرتا ہوں تم انتظار کرو چھوڑہ سال کے باد میں آؤں گا آکے آپ کا آپ کی جو پریم ہے اس کو میں اچھی طریقے سے اور جیسے بھگوان رام چندرے نے اس پرکار کہا کاؤش علیہ آنکھوں میں آنسو بہاتے ہوئے کیا شبد کہا دیکھئے یہ پرتیش دین کیا پتی کیا ہوتا ہے میرے پتر سب پوچ ہے اس کچھ بات نے کہا گم سکر آم بدھی مان ہے بدھی مان نے کہا کہ تم ویری ہو تم بڑے ویری وان ہو اس پرکار کا بولنا سادہ رہن چیز نہیں ہے کاؤش علیہ کہہ رہی اپنی رام کو تم ویری وان ہو سمائی جو ہے کسی کا بات نہیں سنتا ہے میں نشت روپ میں جیسے انہیں کہا کہ میندزار کروں گی تمہارا ابھی کیا کرو تم گچ پتر توم یہ بھدر تے بدھرم تے گچ تم جاؤ جاؤ ابھی جاؤ بدھرم تے میں تم کو آشیر واد دیتی ہوں پونس توا پی نیو رد تے تو پوش تی میں تمہارا واپس آنے کا انتزار کروں گی پرتی آگ تے مہابا ہو کرتار تے چرط رم دو تم نے تیا کیا ہے تیا کی وجہ سے کرتار تے چرط رم توا تم جاؤ جاؤ رام چندر کو بول رہی رام چندر جو ہے وہ گچ دانی مہابا ہو کشیم پنر آگ تہا بہت کشیم سے واپس آنا میں پرات نہ کروں گی نند 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 شسی مام پتر سات ما کا ویر چار رہا کہ جب جا رہے ہو نا دکھی ہو کے مجھ جانا پڑے آنند کے ساتھ جاؤ اور جنگل میں چودہ سال رہنے کے بعد واپس آنند کے ساتھ جانا میں بہت بہت کردت ہو جاتا ہو جاتا میرے بنا تو رہ نہیں سکتا میرے ساتھ میں آئے گا پھر بھی ان کو سمجھانے کے لئے پریاس کروں گا مت آؤ لیکن سیتا کو کیسے سمجھاؤں یہ بڑی سمجھا ہے رام کو اب سیتا کے پاس گئے بھگوان رام چندر سیتا کو اس بات بتانے کی سیتا کے ساتھ بھگوان رام چندر کا سمجھان ہے اس کو شنگ شرط میں چرچہ کرنے کے پریاس کریں گے سیتا اور رام چندر کا یہ مکتوہ وائدے ہی انہیں کہا سیتا کے پاس جگہ ایسی ایسی بات ہے آپ ادھر رہو چودہ سال کی بات ہے میں واپس آ جاؤ گا سیتا جی کہتی ہے کی بڑے کرو کے ساتھ پرنیات یش سم کردہ سیتا جی کا پر پریم پریم میں کرو ہے پرنیات یو سم پدہ بھرت آرم رام سے اس پرکار کہنے لگی کیا کہنے لگی کیم ادم بھاشا سے رام 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 نام سے پکار رہے کیونکہ کرو میں آپ کر کے نہیں آتا ہے کیم ادم بھاشا سے کیا بات کر رہے آپ واک یم لگ یا دو یہ ہلکی سی بات نہیں بہت گمبیر بات ہے تو یہ بہت گمبیر بات ہے اس کو ہستی ہستی بول رہے ہو اور مجھے اس کو چھوڑ کے آپ اکیلے جانا چاہتے ہو آر یہ پترہ پتہ مات بھارت رہ پترہ تت آس شتوش تو آپ ہی سب کچھ ہو میرے لئے آپ میرے آرہی ہو آپ میرے پتر ہو آپ میرے سب کچھ ہو میں آپ کے بینا ایک شن بھی نہیں چین سکتی ہوں بھر 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 بھاگ بھاگ یا کیا شک بھول رہی سیتہ دیکھ بھر بھاگ یا بھاگ یا ایک پتنی کا ان کی پتی جو ہے ان کے بھاگ ہوتا ہے یعنی ان کے پتی کے بھاگ میں جو ہے اس کو اپنا سکار کرنا پڑتا ہے بھر بھاگ 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 یہ جانتی نہیں پروشن شبہ آپ بڑے جعانی ہو آتچھے ہوا آجش یہ ونم ون میں میں بھی آؤں گی آپ آجش کرو میں ساتھ میں آپ کے ساتھ میں آؤں گی نہ پتا نہ آتما جو نہ آتما نماتا نہ سکھی جنہا کوئی بھی ان سب میں کوئی لوگ جو ہے یہ آپ کے سبسٹیٹوٹ نہیں ہو سکتے ہیں آپ پتی جو ہیں پتنی کے لیے ایک ماتر گتی ہے یدیتوم پرستتہ درگم ونہا آپ اگر سوچو گے درگم ونہا ون میں کیسے میں چل سکتی ہوں ایسا اگر آپ سوچو گے تو میں کیا کروں گی اگردہ تے کمشیانی بہت مہت پونچ لوگ ہیں سیتا جی کہہ رہی ہے آپ اگر سوچتے ہو کہ میں بہت کومن ہوں اور جل نہیں سکتی ہوں ابھی میں پتانا چاہتے ہوں اگردہ تے گمشیانی آپ سے پہلے جاؤں گی میں میں آگے آگے جاؤں گی اور آپ پیچھے پیچھے چلنا کیوں کیونکہ مردانی تاوہ کشک کنٹکان جب آگے جاؤں گی تو چو کانٹے ہوں گے تو کانٹے مجھے لگیں گے آپ پیچھے آو گے تو آپ کو کانٹے نہیں لگیں گے وہ کانٹے کو نکال کی بھیگ دوں گے اور کشکنٹکان گھاس وگر اتیا دی رہے گا تو اس کو ساف کروں گی تاکہ آپ آ سکتے ہو دیکھئے کیا کیا بول رہی ہے سیتا ادھر اور اس کے پیچھے پروکش ارت بھی ہو کہنا چاہتا ہوں یہ اگردھا تے گمیشیامی مردانی تے کشکنٹکان یہ لوگ بول کے سیتا جی نے کہہ دیا دیکھئے کشکنٹکان کون ہے راکشس ہے آپ راکشسوں سے ملنے سے پہلے میں پہلے جاؤں گی رامائنہ تو یہی ہے نا یعنی بھوشیوانی کر دیا سیتا نے اور کہہ دیئے آپ تو راکشسوں سے ملو گی بعد میں راوان اتیاج سے ملو گی بعد میں میں پہلے ملو گی ان سے اور بعد میں بھی کہتی ہیں میں ان کو صاف کروں گی یہ مت سوچیے رام نے راوان کو مارا سیتا نے مارا ہے اس سے سیتا سوائم نے کہا اگردہ تے گمیشیامی مردانتی مردانتی کشکنٹکان مردانتی مطلب صاف کر کے کر دوں گی تھوڑی سی پانی پیا اور چھوڑ دیا یہ ٹھیک ہے کیا مجھے آپ نے سفیکار کیا تھوڑی دیر رکھا اور چھوڑ دیا ٹھیک ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ آپ کی ستی نہیں کریں گے کیونکہ سیتا جائے گی کیا بولیں گے سیتا سکماری ہے راج کنیا ہے وہ جنگل میں چل رہی ہے رام کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا یہ در ہے کہ آپ کو آپ اکیرے جاؤ گے اور سب لوگ بولیں گے رام اکیرے سب ستی کریں گے ایرشا کو چھوڑو آپ روش کو چھوڑو ایرشا روشو وہیشا کرتیا نیا مانا ویر وشب دہا پاپم مئینا ویدیتے اس سے بڑھ کر کوئی پاپ نہیں ہوتا ہے پرساد آگرے بیمانو پرساد آگرے بیمانو ویہا سکتنے ویہا انشلوکوں کے دوارا کہہ رہی ہے کہ کتنے بڑا بیمان کیوں نہ ہو کتنے بڑے گھر کیوں نہ ہو اس پہ میں رہ نہیں سکتی ہوں میں آستیت میں آپ کے ساتھ بھی رہوں گی انہیک وانے گوش لوکوں میں سیتا جی نے بہت کہا لیکن رام چندر نے سوکار نہیں کیا نہیں ادھر ہی رہو آخری بان چھوڑا سیتا جی نے کہا آپ اگر کہتے ہو تو میں رہ جاؤں گی لیکن مجھے ڈر ہے میری پتا جی آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے کیا سوچیں گے معلوم ہے ناری نرویشین ناری نرویشین ایک ناری نرکہ روپ دارن کر کے میرے راج میں آئی تھی اور میں نے اپنی کرنیا کو اس کو دے دیا ہے کیا کتنا ردے میں بھان کو چھوڑے والی بات ہے کبھی کبھی پتنی بولتی ہے نا پتی کو سیتا جی نے چھوڑا رام کو مائکے میں میری پتا جی یہی سوچیں گے کہ آپ کیا پروش ایک ستری ہے یہ بات سن کے رام کو رہا نہیں گیا میں نے کہا چلو آگے سٹوری میں آتا ہے رام یہ بھولا نے اس بات کو جب آگے آتا ہے ارنکان میں ایک راکشس کو عود کرتے مارتے ہیں جب راکشس کو مارے ایک راکشس آئے سنتوں سے ملاتا تھا ارنکان میں جب راکشس کو ایک راکشس ایسا تھا ان کے موقع سے ایسا خون نکلا مرنے سمائے پورا شریر میں خون رہا خون خون سے لپیٹ ہوئے تو لکشپن کے اوپری خون تھا رام کے اوپری رام ایسے آکے کھڑے سیتا جی دیکھ رہی ہے رام کو رام ایسے دکھائے دیکھو اتنا بڑا راکشس کو مارا اور سیتا جی ایسے ان کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا کچھ بھولنے کی ضرورت نہیں ہے روڑے اسے بات کھوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں تو رام روڑے اسے ہی کوئی کشارہ دیا میری پوروشت کے اوپر شنکھا تھا ابھی دیکھو اس آکشس کو تب سیتا بھاگ کے آئے رام کو سیتا لگن کیا ابھی سویکار ابھی سپوروشو آپ ابھی ایک شنکھا یہ رامائن ہے ابھی سیتا کے ساتھ سمواد ہوا اور لکشپڑ کے ساتھ سمواد تو اب ہم لیں گے نہیں کیونکہ وہ وہ اور ہے ایسا ورنہ آتا ہے لکشپڑ جو ہے ایک کروڑیت سامت ہوتا ہے سامت کے جیسے دیکھ رہے تھے رام نے ان تک دیکھا تک نہیں وہ کامشلیا سے ملنے گئے اور سیتا سیتا سے ملنے گئے اور لکشپڑ جو ہے سیتا آکے بہت سارے باتوں کا کہا رام نے کہا نہیں تم ادھر رہو تب سیتا کی اور دیکھ کے لکشپڑ کہتے ہیں کہ گھاڑا نہیں گھاڑ طریقے گھاڑ سے چرنہ نہیں آپ کے چرن کو میں نے پکڑ لیا ہے جاؤ گے تو میرے ساتھ میں نہیں تو جاؤ گے نہیں تو رام کو دیکھے نہیں سیتا کو دیکھے بولا لکشپڑ اس پر گھاڑ سب تیاری ہوگے سیتا رام لکشپڑ جا رہے ہیں کب جا رہے ہیں جب اسی مہرت پہ جب انہوں کا راجہ راجت کیا ابی شیخ ہونے والا تھا راجہ بھی شیخ ہونا پٹا بھی شیخ ہونے والا تھا اسی سمیں جا رہے ہیں دشرت کی ساری پتیاں کھڑی ہیں اور کوشلیا سمیترا کئے دینوں کھڑی ہیں اور سب لوگ جا رہے ہیں رام نے کوشلیا کو پرنام کیا کوشلیا کو رام نے پرنام کیا اسی سمیں سبھی لوگ نے کوشلیا کو پرنام کیا ابھی ترنت لکشپڑ کس کا پرنام کس کو پرنام کر رہا ہے سمیترا سمیترا کا بچن سننے لائک ہے وہ ہم کل سنیں گے سمیترا کس پرکار لکشپن سے کیا بات کرتی ہے سمیترا کا نام سمیترا کیوں ہے اس کی چرچہ ہم کل کریں گے اور آگے بھی جتنے بھی ہو سکے ہم بھکتی میں باتوں کو ہوا گیوٹ کے ساتھ ان سب سب بات کو ہم کل آخری دن میں کریں گے